اگر شباز شریف صاحب میں ساری قوم کے سامنے ایک اوہ دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا میں ساری قوم کے سامنے اوہ دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے میری سیاست رہے میں وزیر رہوں یا نہ رہوں میرا قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور این ارو جو ہے میں نے کسی کو مانگتے دیکھا نہیں سنانی ایک ہی آدمی کو دیکھا اور سنائے اس کا نام ہے شباز شریف مل جاتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں اتنا بھولا نہیں اس کو پتا ہے کہ یہ میں نہیں بتا سکتا مجھے سمجھ ہے کہ وہ کس فریقوینسی سے بول رہا ہے اور اس کا پاس ورڈ کس کے پاس آئے اسی پاس ورڈ کی دم پہ پاؤں رکھنے آ رہا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اور اسی پاس ورڈ پہ دم رکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں میں کسی سے خیرات نہیں مانگ رہا میں پاکستان کا سینئر ترین نمائندہ ہوں الحمدللہ ساری دنیا میں آٹھ وزارتیں کسی شخص سنے نہیں کیجی ساری دنیا میں سارے پاکستان کی پارلیمانی پریکٹس میں کوئی بندہ نہیں ہے جو پبلک اکاؤنٹ میں بھی رہا ہو فورن آفس میں بھی رہا ہو انڈسٹری میں بھی رہا ہو انفرمیشن میں بھی رہا ہو انویسٹمنٹ میں بھی رہا ہو پروڈکشن میں بھی اور اب میں کس کس کا نام دوں آپ کے سامنے سو نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس میرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جانا مست ہے لیکن میں عمران خان کو بوجھ نہیں بننا چاہتا یہ میرا رائٹ ہے اور یہ سپیکر کو فیصلہ کرنا ہے تئیس رکن ہوتے ہیں اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پی ٹی آئی کس کو اپنا نام ویڈراؤ کرتی ہے یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے جو میں نے قوم سے کمیٹمنٹ کی ہے جو فیصلہ جیتوں یا ہاروں یہ کوٹ کا مسئلہ ہے لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں مجھ سے زیادہ کوئی سینئر آدمی ہو تو میں نام لینے کے لیے تیار ہوں کسی ایک آدمی کا نام لیں جو مجھ سے زیادہ سینئر اور ایکسپیرینس ہے بتائیں ساری قوم کے سامنے اور میں پشلی پبلک اکاؤنٹ میں بھی تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی سیاست میں کوئی افسر نہیں ہوتا حاصل افسر ہوتے ہیں میں نہیں کہوں گا کہ اگر وہ چیئرمین ہوگا اور میں کیس ہار جاتا ہوں تو میں نہیں نہیں وہ چیئرمین ہے تو وہ اس نے خود یہ کہا کہ وہ اس نے خود یہ کہا کہ جو نون لیگ کے کیسز ہوں گے وہ وہ نہیں ایڈ کرے گا تو وہ شیخ رشید ایڈ کرے گا نا جی دیکھیں نا جی سولہ بندے ہمارے ہیں تیرہ ان کے ہیں تیس کس طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں تیرہ سونیس میں اس کو مان لوں گا اگر میں سپریم کورٹ سے آر گیا لیکن نون کا اتصاب شیخ رشید کرے گا پبلک اکاؤنٹ میں اس کا اہل نہیں تھا عمران خان اور میں نے کبھی خواب نہیں دیکھتا اپنے سے بڑے میں شیخ ہوں میں اپنے سائز سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا عمران خان کے ساتھ ساری قوم ہیں اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں اس کرپشن کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیئے ہیں اور بہت سارے میرے جیسے لوگ جو آگے ترقی کر گئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم عمران خان کی کرپشن کے خلاف نعرے پر بلیو کر دیئے اور جھوٹا آدمی اب اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے جی کرپٹ لوگوں کی کرپٹ لوگوں سے یہ سسٹم کلیپس ہو جائے گا اگر کرپشن کو پھر پذیرائی ملی تو اس ملک میں شدید جمہوریت کو خطرات لہاک ہو جائیں گے اور یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں لیٹ می سے نون لیگ فوج کو ووٹ دے گے جی فوجی عدالتوں کو ایسے ہی آپ کا جو ابھی کہہ رہے ہیں بیان دے رہے ہیں یہ پھڑ پھڑاتے ہیں اپنا سائز میں اضافہ کرتے ہیں فوج کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہی اس ملک کے امن اور امان کے لیے عوامی مسلم لیگ کا ووٹ ہے جی دھنکے کے چھوٹ میں چاہے اکیلہ ہی ووٹ ہے بھاری ووٹ ہے چار سو میمروں پہ ہے شیخ رشید نو ڈاؤٹ اب مجھے کہتے ہیں ون مین آرمی آئی ایکسیپٹ ایٹ لیکن اس ون مین آرمی نے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی جو کہتے تھے اگلی اسمبلی میں شیخ رشید نہیں ہوگا میں ہوں ظاہر آ رہا ہوں میں پبلک اکاؤنٹ ہوں اگر روک سکتے ہو تو روک لو میں آ رہا ہوں